سنبھال والو اپنے بچوں کو ڈوکٹر بھی بناو انجینئر بھی بناو پائلیٹ بھی بناو لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنانا ہے بخشش کی رحم مومن و آسان بنا لو اپنے لئے نجات کا سامان بنا لو دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لو آپ کے بچے اگر حافظ قرآن بن جائے گے تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل بھی سورتا ہو نظر آئے گا آپ کی دنیا بھی سور جائے گی آپ کی آخرت بھی سور جائے گی علم دین سیکھنے کی ضرورت ہیں مسلمانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ اور خطبی علم دین حاصل کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے گئیں طلب العلم فریدتن علا کل مسلمیم و مسلمان ہر مسلمان کو ہر مرد عورت کو علم دین سیکھنا ضروری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریدتن علم دین حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے میرے آقا فرماتے گئیں علم دین حاصل کرو ماں کی گوث سے قبر تک میرے آقا نے قید نہیں لگائی گئے یا بیس سال کے آپ ہو جاؤ لیکن علم دین حاصل کرو مگر ہماری عمر تو ستر سال کی ہو یا ساٹھ سال کی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں دعائے قلو تک یاد نہیں ہوتی دوستو تمہیں نماز کو صحیح طریقے سے یاد کرنی ضروری ہے نماز کو صحیح طریقے سے یاد کرو شرائطیں نماز یاد کرو فرائضیں نماز یاد کرو اما بستر میں سونے والو جس کے نماز یاد نگی ہوگی وہ نماز بھی نگی پڑے گا اور اس کی نماز بھی نگی ہوگی اما بستر میں سونے والو میرا اللہ قل قیامت میں فرمائے گا یوم یدعون الانار جہنم دعا ان کو دھکیل دو ان کو مو کے بل گھسیٹے ہوئے جہنم میں ڈال دو تب بندہ کہے گا مولا ماف کر دے تمام کے تمام مجرم میرے رب کی بارکہ میں سروں کو جھکا کر کے آئیں گے اے مولا ماف کر دے ربنا ابسرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا مقینون اے اللہ میں نے دیکھ لیا اے اللہ میں نے جان لیا تیری بندگی کے علاوہ کوئی کام نہ کروں گا عواظ آئیگی لا تبدیل لکلمات اللہ اب تیرے رب کے کلمے چینج ہونے والے نہیں ہیں مسلمانوں نماز کا طریقہ بھی یاد کرو مسلمانوں صحیح سے بزو کا طریقہ بھی یاد کرو مسلمانوں سے بزو کا طریقہ بھی یاد کرو